نظر آ رہی ہے جو توقع ہے کہ چار اشاریہ آٹھ فیصد یا امید کی جاتی ہے اور کل بھی میٹنگ کے اندر کچھ لوگ کا خیال تھا کہ پانچ فیصد یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ جو ہے ایک وجہ جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ ترقی ترقیاتی اخراجات کے اندر بڑی ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اب وفاقی اگر ہم اس کو دیکھیں بجٹ کو اگلے ٹی ایس ڈی پی کو اگلے پیج پہ آ جاؤ تو میں آپ سو ذرا سا ایک بتانا چاہتا تھا کہ صرف یہ پیسہ زیادہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے ایک عمران خان کا وزیراعظم کا ویجن ہے ایک تحریک انصاف کا منشور ہے اور ہم ایک کچھ ترجیحات ہیں جن کی بات کرتے آ رہے ہیں بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ ہمارے جو ترقیاتی پروگرام بن رہا ہے کیا یہ ان ترجیحات سے ملتا جلتا ہے یہ نہیں نظر آتا ہمیں اس سے ملتا ہوا تو میں نے پانچ سال پہلے کیا بنتا تھا ایک پانچ سال پہلے کا میں نے نمبر اٹھایا تو دوزار سترہ اٹھارہ کا پرولم یہ تھا کہ اس میں وہ الوکیشن بہت زیادہ تھی لیکن الوکیشن میں اور ایکچول ایکسپینڈیچر میں بہت زیادہ فرق ہو گیا تھا وہ اتنا نومل سال مجھے نظر نہیں آرہا تھا تو آپ نے یہ پانچ سال پہلے کا اٹھایا اس وقت کیا ہو رہا تھا جی اس وقت جو سو روپے اگر ہم خرچ کر رہے تھے یہ الوکیشن کی کمپیرزن ہے اور الوکیشن اس سال جو ہیں وہ آٹھ سو روپے ٹوٹل تھیں اس سال نو سو روپے ہیں ٹوٹل چھپن فیصد ان الوکیشن کا جو ہے وہ بجلی اور سڑکوں کے منصوبوں کے اوپر ٹرانسپورٹ ان کمیونکیشن کے منصوبوں کے اوپر خرچ کیا جارہا تھا وہ جو حصہ تھا جو چھپن فیصد تھا نسب سے زیادہ تھا وہ کم ہو کے دو ہزار اکیس بائیس کے سال کے اندر چالیس فیصد پہ آ رہا ہے اب اس کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ ان کمیونکیشن کے اندر جو ترقیاتی کام ہے وہ کم نہیں ہو رہا پی ایس ڈی پی کے اندر الوکیشن کم ہو رہی ہے اور یہ ہم آپ کو اگلے پیچ کے اوپر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کیا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم کام زیادہ کریں گے زمین پر سڑکے زیادہ بنیں گی لیکن پی ایس ڈی پی کا ایک نسبتاً کم حصہ جو ہے وہ خرچ ہو گا دوسرا ایک بڑی ترجیح جی پانی آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں میں ہر ایک کو بولتا ہوں کہ آپ کسی حلقے میں پاکستان کے چلے جائیں چاروں صوبہ کے اندر ان سے عوام سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو کم سے کم پہلے تین مسئلے کے اندر پانی ضرور ہو گا اور کئی پاکستان کے ایسے حلقے ہوں گے جہاں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہماری جو آہ دوزار سولہ سترہ کا اگر میں دیکھتا ہوں تو چار فیصد آہ ٹوٹل جو ہے اس میں سے الوکیشن جاتی تھی پانی کے منصوبوں کے لیے اور یہ بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اندر جو ڈیمز ہیں اور یہ جو ڈسٹریبوشن کا کام ہے پانی کا گراؤن کے اوپر یہ وہ بھی شامل ہے تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے اب وہ دھائی گناہ بڑھ کے چار فیصد کے بجائے دس فیصد ہو گیا ہے اسی طریقے سے ایک بہت بڑی آہ ترجیح ہے آہ طریقہ انصاف ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر آپ کو سپنڈنگ سہت ہے تعلیم ہے آہ 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 انوائرمنٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری بڑھانی کی ضرورت ہے کیونکہ قوموں کا مزدک مستقبل جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقے ہیں ان کو یقصہ مواقع ملنے چاہیے ترقی کے لیے اور تب ہی پاکستان میں یقجتی بڑے گی عوام کے اندر یہ ٹینک اور بندوق کے زور کے اوپر آپ قوموں کو ساتھ نہیں رکھتے آہ قوم میں ہر شخص کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اتنا ہی اس قوم کا حصہ ہوں جو اتنا کسی اور علاقے کے رہنے والا تب قومیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے اندر یقجتی بڑھتی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اور اس کا بریک اپ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تائیس فیصد تھا دوزار سولہ سترہ کے بجٹ کے اندر اور اس بجٹ کے اندر جو نیا ہے اس میں بڑھا کر اس کو اکتیس فیصد کر دیا گیا ہے پھر آپ معیشت کو لے جانا کدھر چاہتے ہیں انفرسٹرکچر ضروری چیز ہوتی ہے انفرسٹرکچر بنانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ معیشت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت بڑے معیشت کے اندر آمدنی بڑے اور آمدنی سے ٹیکز زیادہ آئیں اور پھر اس سے اور آپ ترقیاتی کام کریں تو آپ کو جو پیداواری شعبے ہیں یعنی زراعت ہے اور سنت ہے آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور سائنس ان ٹیکنالوجی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی جو نئی دنیا میں دنیا کے اندر جو اس وقت ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں اور سب سے زیادہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے جو سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے ان کے اندر ہمیں سروائے کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اکیسویں صدی کی ایک معیشت پاکستان کے اندر بھی بنتے ہوئے دیکھیں ان چیزوں کے لیے دو ہزار سولہ سترہ میں دو فیصد توٹل بجٹ کا رکھا گیا تھا اب ڈھائی گناہ اس کو بڑھا کے ہم نے پانچ فیصد پر لے گئے ہیں پھر یہ جوڑا ہے اس پوائنٹ سے جو ٹرانسپورٹ ان کمیونکیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ہمیشہ ضرورت جتنی ہوگی اتنے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے لا محدود ضرورت ہے ہمیں انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی لیے تو ہم نے ایک کام جو شروع کیا ہے اور اگلے پیچ میں میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پرائیوٹ سیکٹر کو شراکتدار بنا کے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہم اگر تین روپے لگائیں تو اس سے ہم دس روپے کے ترقیاتی کام کیسے کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں یہ وائیبیلٹی گیف فنڈ بنایا گیا اور بنا کے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہم اگر تین روپے لگائیں تو اس سے ہم دس روپے کے ترقیاتی کام کیسے کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں یہ وائیبیلٹی گیف فنڈ بنایا گیا اور اس کی الوکیشنز کی گئی ہیں اور سات فیصد ہماری الوکیشن جو ہے وہ اس سال اس کام کے لی جائے گی اور باقی جو دوسری چیزیں تمام ملا کے وہ پندرہ فیصد سے کم ہو کے سات فیصد پہ آ گئی ہیں اگلے پیچ پہ آ جائیں جو ٹرانسپورٹ کمیونکیشن کی بڑے بڑے جو منصوبے ہیں خیبر پاس اکنومک کوریڈور کا منصوبہ ہے سکر ہیدر آباد کے منصوبے کیلئے لینڈ ایکوزیشن ہے گوادر میں اس پہ ایکسپریسوے کی جو مکمل کرنا ہے اس کے لیے پیسہ ہے اس کے اندر ڈیولائزیشن اور امپروومنٹ جو آہ ان فیفٹی کا ہے یارک شاگو آہ ساگو جوب یہ جو دو سو دس کلومیٹر کا ایریہ ہے پھر ایمیٹ جس میں ہشان آہ ہشاب آوران خوزدار وارا کے سیکشنز ہے وہ ہیں آہ اپنے گلگت آہ کے اندر اور چترال کو کنیکٹ کرنے کے لیے شندور چترال آہ روڈ جو آگے جی بی تک جائے گی آہ اس اس پورے نیٹورک کے اندر انویسمنٹ ہے اور آہ روڈ جو لنک کرتی ہیں موٹر ویس کو اگزسٹنگ جو پرانی ہائی ویس تھیں ان کے ساتھ لنک روڈ اس کی اندر انویسمنٹ ہے اور آہ ریل ویس کے اندر ایمیل ون جو ہے وہ ظاہر ایک بڑا منصوبہ ہے گوادر ائرپورٹ کو مکمل کرنا ہے اگلے پیچ پہ جائیں جی آہ یہ میں والڈی بتا چکا ہوں اب اگلے پیچ پہ آئیں اچھا یہ ہو کیسے رہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہم کر کس طرح سے رہے اس وقت پچھلے آہ دو بن دو سو چالیس ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے اور خوشخبری آہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے آہ سیال کوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا اس کے ٹینڈر کیے گئے اس کی بیڈز آ گئی ہیں اور کل ہم نے آہ پبلک پرائیویٹ آثورٹی کے بورٹ کے اندر اس میٹنگ میں ریویو کیا جو بیڈز آئی ہیں اور جو بیڈز آئی ہیں وہ جو آہ اس کی ٹرانزیکشن سٹرکچر جو اس کا بنایا گیا تھا اس کے بھی مطابق ہیں اور جتنا وائیویٹی گیپ ہم فنڈ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر بھی آتی ہیں اس کے اندر اندر ہی ہیں تو وہ ہم نے منظوری دے دی ہے اور اب جو ہے وہ انہوں نے نگوشیٹ کرنا ہے انہ اے چینے اور انہ اے چینے جا کے وہ آہ اگریمنٹ سائن کر کے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرا دے گا اسی طرح سے سکر حیدر آباد دو سو عرب روپے کا تقریباً تخمینہ ہے ایکنے کی منظوری بھی ہوگی ہے پرائیوٹ پرائیوٹ آتھارٹی بورڈ نے بھی منصوری دے دی ہے آہ تو دو سو چالیس عرب روپے کے تو یہ ہو گئے اس کے علاوہ کو تقریباً پانسو عرب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں جو ہماری امید یہ ہے کہ اگلے آپ سمجھ لیں آہ اکتوبر تک جون میں ہم بیٹھے ہیں اکتوبر کے آخر تک مزید یہ دو سو چالیس عرب روپے ہو گئے اور مزید کوئی پانسو تیس عرب روپے پانسو پینٹیس عرب روپے کے منصوبے جو ہیں مزید پبلک پرائیوٹ آتھارٹی بورڈ کے پاس ٹرانزیکشنز آ جائیں گی اور ان کی منظوری ہو جائے گی اس کے اندر سیالکوٹ کھاریاں سکر حیدر آباد میں وہ ہے اور ریلویس کے کچھ ہسپتال جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اسی کو کام کو کرنے کے لیے اکسٹھ عرب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ہمارے اگلے سال کے پی از ڈی پی کے اندر آگے آ جائیں جی یہ پانی کے میں نے آپ کو بتایا چار فیصد سے بڑھا کے دس فیصد کر دی ہے اگلے پیچ پہ آ جائیں اور اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں پاکستان میں ایک وقت کے اندر تین بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا دیامیر بادشاہ مومان داسو اور اگلے سال تقریباً پچاسی عرب روپے تو ہیں وہ پی از ڈی پی کے اندر ان ڈیمز کے لیے رکھے گئے ہیں وابڈا جو اپنی فانڈریزنگ کر رہا ہے بڑا کامیاب انہوں نے فانڈریزنگ ابھی لیٹس بارنڈ ایشو کیا اپنا تو وہ اس کے علاوہ ہے ظاہر ہے جو بہت ایک اسی طریقے سے یہ جو ہمارا پانی کا نظام ہے اس کے تو دو ہزار بیس اکیس کے اندر تقریباً ایک لاکھ اکڑ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا اور اگلے سال میں اگلے دو سال کے اندر ہم دو لاکھ اکڑ مزید زمین کو کمانڈ ایریا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اب آپ سمجھ لیں ان تین سال کے اندر تین لاکھ اکڑ زمین جو ہے مزید کاش کے لیے آ جائے گی اور یہ جو ہمیں باہر سے اس سو کا چیزیں منگوانی پڑ رہی ہیں خوردنوش کی چیزیں اور دوسری ذراعت کی جو ضروریات ہیں اس کے اندر کمی لائی جا سکے اس کے علاوہ پچیس ارب روپے کے پانی کے منصوبے سندھ کے اندر ہیں جی کے فور ہے نئی گاج ڈیم ہے کے فور اور نئی گاج ڈیم پرانے منصوبے تھے رک گئے فنڈز کی کمی تھی وفاق نے پوری ذمہ داری لے لی دونوں منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے اور یہ منصوبوں کے پیسہ ہے رینی کنال کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے لیے اور ایک سمال سٹوریج ڈیمز کا پروجیکٹ ہے سندھ کے اندر پچیس ارب روپے اس کے لیے ہیں بلوچستان کے اندر کچھی کنال ہے اواران وندر مجگور ڈیمز ہیں اور اس کے علاوہ مزید چھوٹے ڈیمز ہیں پنجاب کے اندر گبیر ڈیم اور پاپین ڈیمز کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں آگے جی انرجی کی الوکیشن یہ آگے آ جائیں یہ میں نے بتا دیا اس کے اندر بیسکلی کیونکہ پاور جنریشن آپ کے پاس اس وقت نہ صرف جتنی آپ کو چاہیے وہ ہے بلکہ اس سے بھی ہمارے پاس زیادہ آگئی ہے کئی دفاؤس کی بات ہوگی ہے تو انویسمنٹ جو پاور سیکٹر کے اندر کی جا رہی ہے وہ اب بنیادی طور پر ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن کے اندر یہ انویسمنٹ کی جا رہی ہے اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سو اور ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم کی ڈی بوٹلنگنگ اور اپگریٹ کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے اور وہ جو پہلے فیصلہ کیا تھا سی سی اوئی نے کہ جو لو ایفیشنسی پلانٹ سے ان کو بند کر دیا جائے اور صرف جو ہائی ایفیشنسی پلانٹ سے وہ چلائیں اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اپگریٹ کیا جا رہا ہے یہ پورا ٹرانسمیشن سسٹم اپگریٹ ہوگا تو پھر ہم بند کر سکیں گے وہ جو لو ایفیشنسی پلانٹ سے ان کو بند کیا جا سکے گا اس کے علاوہ ڈسٹریبوشن کمپنیز کے اندر ہیوی انویسمنٹ ہو رہی ہے خاص طور پر سندھ کے اندر جو دو اندرون سندھ کی دو ڈسٹریبوشن کمپنی ہیں ہس کو اور سپ کو ان کے اندر بڑی انویسمنٹ کی جا رہی ہے کے ٹو کے تھری کوسٹل پاور پروجیکس جو ہیں ہمارے ان کے لیے مزید فنڈنگ رکھی گئی ہے سی پیک کے ایسی زیز جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں ان کو بجلی اور گیس فرام کرنے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں یہ بڑی پرائیورٹی ہے اور اس کے علاوہ تربیلہ فیفت ایکسٹینشن اور ایویکویشنز اور سوکی کناری سے جو نیٹورک بچھانا ہے جسے ایویکویشن ہوگی وہ ہے اور مکران کا نیٹورک جو باسیما سے اس وقت آپ کو پتا ہے وہاں پر بجلی جو وہ ایران سے لائی جاتی ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے اور گوادر کی انڈسٹری کے ڈیولپنٹ کے لیے بھی یہ ایک ایشو ہے تو اس نیٹورک کے لیے پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں تاکہ اس پہ کام اور تیزی سے کیا جا سکے اگلے پیج پہ آ جائیں جی سوشل سیکٹر کی الوکیشن گیارہ فیصد سے بڑھ کے بیس فیصد ہوگی ہے آگے چلیں اس کے اندر جو ہائلائٹ میں آپ کو کرنا چاہتا ہو ہائر ایڈوکیشن کمیشن یہ بڑی کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ جو ہائر ایڈوکیشن کے پیسے کٹ کر لیے گئے دو اشاریہ سات فیصد تھا جی آہ بجٹ کا ٹوٹل آہ ہمارے اور وہ چار اشاریہ نو فیصد پہ پہنچ گیا ہے اور یہ پچھلے تین سال کے اندر دو گناہ سے زیادہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ترقیاتی بجٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے آہ نیکس پہ آجیں یہ ایک سو پانچ یونیورسٹیز ہیں ایک سو بیس پروجیکس ہیں چوالیس عرب روپے رکھے گئے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے اس کے علاوہ پانچ عرب روپے ہیں مختلف سکولرشپ کی سکین جو ہیں جسے چھ ہزار سے زیادہ آہ سکولرز اور فیکلٹی والے جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے آگے آجیں انوارمنٹ آہ محولیات دنیا میں نگلیکٹڈ سبجیکٹ اور میرے خیال میں اس میں کوئی کوئی اگر پولٹیکل آپنٹ بھی ہے عمران خان کا تو مانے گا کہ جس طریقے سے عمران خان نے انوارمنٹ کے اس کی ریکنگیشن اب صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ دنیا کے اندر ریکنگیشن دی جاری ہے اور اس لیے آپ نے دیکھا عالمی انوارمنٹ والے دن کے اندر جو مین پروگرام تھا اس کو چیئر وزیراعظم پاکستان نے کیا یہ ایک ریکنگیشن تھی اس بات کی کہ وزیراعظم نے جس طریقے سے محولیات کے لیے کام کیا ہے اور صرف زبانی کام نہیں وہی آپ کو بتھا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے وہ دنیا کے اندر اب ریکنگیشن کیا جا رہا ہے چودہ عرب روپے اگلے سال رکھے جا رہے ہیں جی یہ بلینٹری جو سنامی ہے ٹین بلینٹری سنامی پروجیکٹ کے لیے آہ وہ چل رہا ہے اس سال بھی تقریباً اس پہ دس عرب روپے خرچ کیے گئے تھے اگلے سال ہم نے چودہ عرب روپے رکھیں آپ جیسے دے سکتے ہیں دو ہزار سولہ سترہ میں وہ یہ نہ ہونے کے برابر تھا آہ تقریباً سولہ گناہ اضافہ ہو گیا ٹوٹل الیکیشن انوارمنٹ میں آگے جی آچھا سوشل سیکٹر اس پہ آخری چیز میں بتا دوں کہ ہیلتھ کے اندر اس سال جو یہ جاری سال ہے اس کے اندر ایک بہت میس میسیف انویسمنٹ کی گئی اور ایک کیاون عرب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ایک پروگرام کے تحت جو کوورٹ رسپونس پروگرام تھا جس میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے فنننگ شیئر بیسز کے اوپر لیکن شیئرنگ ہم نے ایسے کی کہ جو وفاق کا حصہ تھا ہم نے پہلے وہ پیسہ ڈس برس کر دیا ہے اب صوبے اگلے دو سال کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے اکیاون عرب روپے کا اس کے اندر حصہ بنتا ہے وفاق کا اور صوبوں کے پیسے ملا کے وہ کوئی پچاسی سے نوے عرب روپے کے صحت کے پروجیکٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں وفاق کا کوئی بھی ایک سنگل پروگرام جو ہے صحت کا اتنا بڑا اس سے پہلے نہیں ہوا جو مختلف ہمارے علاقے ہیں ان کی آپس کے اندر جو ڈسپارٹیز ہیں اس کے اندر جو توازن نہیں ہے اور کچھ علاقے ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وزیراعظم کی جو ادایت تھی اس کے مطابق چار خصوصی ترقیاتی پیکیجز کے اوپر کام کیا گیا اس میں جنوبی بلوچستان کے ازلا جو ہیں ان کے اوپر کام کیا گیا گلگرد بلتستان کے لیے سندھ میں پہلے ایک شہری سندھ کے لیے ایک پروگرام منع اور اس کے بعد جنوبی ساری اس کے بعد اندرون سندھ کے چودہ ترجیحی ازلا کے لیے کام کیا گیا ازلا کے لیے کام کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ جو زم ازلا ہیں جو خیبر مختون خواہ کے ساتھ زم ہوئے پہلے جن کو فاتا کہتے تھے ان کے لیے خصوصی الوکیشنز جو وفاق نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ اس میں مزید اضافہ کیا گیا اور اس سال وفاق کی طرف سے جو بلوک الوکیشنز جاتی ہیں فاتا کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ زم ازلا کی ترقیاتی بجٹ کے لیے وہ چبن ارب روپے پر ہم لے گئے ہیں تو یہ تمام پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص طور پر وہ علاقے جو وہ سب چھوٹے صوبے جہاں پر زیادہ احساس محرومی ہے اس کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اگلے پیچ پہ آجائیں اب آخر میں میں صرف میں ہینڈو ور کروں گا جرل آسم باجوا کو کہ وہ سی پیک کے بارے میں یہ میں نے خصوصی طور پر اس لیے ڈلوایا ہے کیونکہ بہت اس کے اوپر عبام پیدا کیا جاتا ہے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ختم کر دیا گیا سی پیک کے اوپر کوئی توجہ نہیں رہی اس حکومت کی تو وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا بجت ہے اس کے اندر بھی ستاسی عرب روپے رکھے گئے ہیں اور اس کے اندر سے بیالیس عرب روپے جو ہیں وہ جو مغربی جو راستہ ہے جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے اس کے لیے خصوصی طور پر رکھے گئے جو ایسی زیزن سپیشل ایکنومک زونز ہیں ہماری دابے جی رشک کئی فیصلہ باد اور بستان اس کے لیے سات عرب روپے جس کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا لیکن میں جل باجوا سے بولوں گا چیرمن سی پیک اتورٹی سے کہ اس کے اوپر ذرا سا اور تفصیل کے اندر بتائیں کہ اگلے سال سی پیک جو منصور